تیرے حضور آئے ہیں تک تیرے کلام کو سیکھ سکیں خداوند فضل دے کہ لائق طور پر تیرے کلام کو سیکھیں اور بہتر شگرد ہوتے ہوئے خداوند تیرے کلام کی تعلیم کو خداوند اپنی زندگیوں کے اندر رسیب کریں خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ اپنے خادم کیت کیلی کو خداوند آج کسرت کے ساتھ استعمال کرنا اور خداوند اس بات کے لیے بھی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند سال کی یہ آری کلاس ہے خداوند اور تنہیں پورے سال میں مدد کی خداوند دعا کرتے ہیں کہ اسی طرح خداوند اس آری کلاس میں بھی مدد کرنا اور خداوند بہت سی زندگیوں کو خداوند گیر ممولی طریقے سے چھونا ترے کدوس و بڑکت اور جلالی نام میں دعا مانگتے ہیں آمین آمین اوکے برادرز it's all yours god bless you and may god bless you آمین آمین well hello everybody it's great to be here again اور آپ کے درمیان ایک دفعہ پھیرانا بڑی فشی کی بات ہے and we've reached the last book in the bible اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ bible کی آری کتاب کے اوپر آج شام ہم پہنچ گئے ہیں so well done if you're still with us اور اگرچہ آپ ہمارے ساتھ ابھی بھی ہیں تو پھر میں آپ کو کرنا چاہوں گا کہ شاباش ہم آری کتاب کا پہنچ چکے ہیں and we're looking at a very exciting book the book of revelation اور ہم بہت ہی ایک زبردل دلچسپ کتاب جو کہ مکاشرہ کی کتاب ہے اس کے اوپر ہم آجگور کریں گے اور مطالعہ کریں گے now the apostle john wrote the book of revelation اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوخنہ رسول نے مکاشرہ کی کتاب کو لکھا now the roman rulers didn't like john so they sent him to a little island called patmas اور ہم دیکھتے ہیں کیونکہ رومی سلطنت بہت زیادہ یوخنہ کو پسند نہیں کرتے تھے اس لئے انہوں نے patmas کے جزیرے کے اوپر یوخنہ کو بیج دیا اور یہ ایک قید کی طرح ہے جیل کی طرح ہے جس کو patmas کی جیل بھی کھا جاتا ہے وہاں پر اس کو بیج دیا گیا اور اس دورانیے میں اس سارے وقت کے اندر جو یوخنہ تھا وہ بہت زیادہ بورا ہو چکا تھا زیف ہو چکا تھا اور اندازہ کے مطابق اس کی عمر اس وقت نبے سال ہو چکی تھی اور جب وہ خدا کے خضور اس patmas کے جزیرے کے اندر دعا کر رہا تھا تو دعا کے درمیان خدا نے اپنے بندہ کو ایک بہت ہی عظیم رویا دی اور خدا نے اس کو رویا کے اندر دکھایا کہ مستقبل میں کیا ہونے کو ہے سارا مستقبل کے تعلق سے بہترین باتیں اس کو رویا کے اندر دکھائیں اور اس نے خدا اور شیطان کے درمیان یہاں تک کہ جنگ کو بھی لڑائی کو بھی دیکھا اور بلائی اور بڑائی کے درمیان اس نے جنگ کو دیکھا اور یہاں کو اس بات کا فہم سا پتا تھا کہ اس دور کے اندر جس میں وہ تھا اس میں مستقی ہونا کوئی خطرے سے کم بات نہیں اور اس لیے وہ یہ چاہتا تھا کہ جو کچھ بھی ہو جائے اس سب کچھ کے اندر وہ مسیح جو ان سے ہے خدا کے اوپر اپنے ایمان کو برقرار رکھیں اور اس کی یہ بڑی مقبول کوشش تھی اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مکاشوہ کی کتاب کے اندر کچھ شکلیں اور جانسی باتیں ہیں ان کو سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہے لیکن یخنہ نے اس بات کو ثابت کیا اور بتایا کہ خدا من اکتیار کل ہے اور خر ایک بات کے اوپر وہ اکتیار رکھا ہے ایمین اور کیا ہے کہ آہر کے اندر خدا انصاف کرے گا برائی کا اور شیطان کا انصاف کرے گا اور اس کی عدالت کرے گا اور خدا اپنے بچوں کے لیے ایک نیا گھر ایک نیا مکان تمیر کرے گا اور ہم اس کے ساتھ کمیشہ مل کر عبدیت میں رہیں گے عبدی طور پر رہیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ رول قدس نے مدد کی تاکہ مکاشوہ کی کتاب کو لکھا جا سکے اور ہم دیکھتے ہیں کہ مکاشوہ کی کتاب وہ برپور ہے تصادیر سے رویا سے اور اس کے بعد بہت زیادہ وضاہ سے برپور کتاب ہے لیکن یہ سارے وہ روحانی سچائیاں ہیں جو کہ درہ کے کتاب خدا ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے اس کلام کے وسیلہ سے میں نے ایک بائبل کے استاد کے تعلق سے سنا جس نے کچھ اس طرح لکھا اور اس نے یہ کہا کہ یہ کتاب ساری کتابوں میں سے آسان ترین کتاب ہے جس کو آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے ہم شاید ساری تصویروں کو جو اس کے بارے میں بتائی اس میں بتائی گئی ہیں شاید ان کو تو نہیں سمجھ سکتے لیکن جو باتیں اس کے اندر کی گئی ہیں وہ بہت ہی زیادہ آسان فہم ہیں جن کو آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے اور پیغام کیا ہے کہ ہمارا مسیح وہ ہر ایک چیز کے اوپر کیونکہ فاتح ہے اور اس لیے وہ فتح پائے گا اور خدا کے برے کی فتح ہوگی اور وہ ہی فتح پائے گا جب میں نائجیریا کے اندر رہتا تھا تو وہ ایک بہت خوبصورت زبردست گیت وہ یہ گاتے تھے کہ یسو مسیح نے دنیا کے اوپر گالب آیا اور اس نے فتح پائی ہے اور اس نے ہمیں بھی فتح بکشی ہے مکاشوا کی کتاب کے اندر برکت اور لانت دونوں کا ذکر کیا گیا ہے اور اب مکاشوا کی کتاب ہمیں برکت دیتی ہے جب ہم اس کو پڑھتے ہی ہیں تو اس سے برکت حاصل کرتے ہیں اپنی زنگوں کے اندر اگر آج آپ اپنی زنگے کے اندر آج ہی برکت پانا چاہتے ہیں تو صرف مکاشوا کی کتاب کو پڑھنا شروع کر دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کو بلانڈ آواز کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں تاکہ آپ خدا کی برکت کو اپنی زنگوں میں لے سکیں اور جب آپ بلانڈ آواز کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ آپ کے دلوں کے اندر گہرے توڑ پر وہ جاڑ پکڑے گی اور جگہ لے گی ایسے بلانڈ آواز سے پڑھنے سے اور اس لیے مکاشوا کی کتاب اس کا پہلا باپ اور اس کی تیسری آیت میں یوں لکھا ہے کیا لکھا ہوا ہے اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والا اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں کیونکہ وقت نزدیک ہے اور اسی طرح بائبل مقدس میں مکاشوا کی کتاب ہمیں خبردار کرتی ہے کہ نہ تو اس کتاب کے اندر کوئی تبدیل ہی کرو نہ اس کتاب کے اندر جو لکھا ہے اس کو تبدیل کرو واضح طور پر مکاشوا کی کتاب ہمیں یہ خبرداری کرتی ہے اور مکاشوا اس کا بائیس نوہ باپ اور اس کی اٹھارویں اور انیس ہیویں آیت میں لکھا ہے اٹھارویں اور انیس میں آیت میں لکھا ہے میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں سے کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھ ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا اور انیس میں آیت اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا اور سنے ذرا اس کتاب کی جون سی بنیادی مرکزی قلید یا کنجی ہے وہ مسیح یسو ہے اس کے تعلق سے بتایا گیا ہے اور یسو مسیح در حقیقت سارے خدا کے جلال کے اندر اور اس کی ساری قوت اور شان و شکوت کے اندر صرف یسو مسیح ہمیں دکھتا اور نظر آتا ہے اس ساری کتاب کے اندر اور یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ وہ بات چاہے وہ خدا ہے وہ فاتح ہے جس نے فتح پائی ہے اور وہ ہی فتح پائے گا ہر ایک چیز اور ہر ایک بات کے اوپر اور دیکھتے ہیں کہ مکاشا اس کا پہلا باپ اس کی تیرہویں آیت سے لے کر اٹھارویں آیت تک یخنیہ کو یسو مسیح کے تعلق سے رویا ملتی ہے اور وہ یسو مسیح کو دیکھتا ہے I'll read it in English I turned toward the voice which was talking to me and when I turned I saw seven golden lampstands there was someone like the son of man among the lampstands he was wearing a robe that reached to his feet he wore a gold belt around his waist his head and his hair were white like wool like snow his eyes were like flames of fire his feet were like glowing bronze refined in a fairness his voice was like the sound of raging waters in his right hand he held seven stars out of his mouth came a sharp two-edged sword his face was like the sun when it shines in all its brightness when I saw him I fell down at his feet like a dead man then he laid his right hand on me and said don't be afraid I am the first and the last the living one I was dead but now I am alive forever I have the keys of death and hell Amen the second wrote I have licked I have Mokášov ki ki kata Pahla Bap 12 we have this late 8 we have to I have my name is is devil to mull تک کا جامع پہنے اور سونے کا سینہ بند سینے پر باندے ہوئے تھا اس کا سر اور پال سفید اون بلکہ برف کی مارت سفید تھے اور اس کی آنکھیں آگ کے شولہ کی مانی تھی اور اس کے پاؤں اس حالس پیتل کیسے تھے جو بٹی میں تپایا گیا ہو اور اس کی آواز زور کے پانی کیسی تھی اور اس کے دین خات میں سات ستارے تھے اور اس کے موں میں سے ایک دو داری تیز تلوار نکل تھی تھی اور اس کا چہرہ ایسے چملتا تھا جیسے تیزی کے وقت افتاب جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا اور اس نے یہ کہہ کر مجھے اپنے دین خات رکھ کے رکھا کہ خوف نہ کر میں اول اور آہر اور زندہ ہوں میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالعباد زندہ رہوں گا اور موت اور عالمِ ارواق کی کنجیاں میرے پاس ہیں آمین 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 in chapter 19 christ returns to this world as the king of kings and the lord of lords اور ہم دیکھتے ہیں کہ انیس ہوا باپ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارا یسی اس دنیا کے اوپر وہ بادشاہ کے طور پر دوبارہ آئے گا اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور شینشاہوں کا شینشاہ ہے اور ساری سلطنت اس کی ہوگی اور وہ اکتیارِ کل ہوگا اور ہم دیکھتے ہیں کہ انیس میں باب کے اندر لکھا ہے کہ وہ سفید گوڑے کے اوپر وہ آتا اور اپنی کلیسیا کو لے کر جائے گا اور دیکھیں برا مسیح یسو کے تعلق سے جو سب سے زیادہ بیانی بات ہے یا بیان کرنے والی بات ہے یا جس سے یسو مسیح کو بیان کیا گیا مکاشوہ کی کتاب کے ساتھ اس میں زیادہ تر جو لفظ استعمال ہوا ہے مسیح یسو کے لیے وہ ہے بڑا 28 times in the book he's called the lamb اور اٹھائیس دفعہ اس کتاب کے اندر مسیح یسو کو بڑے کے توڑ پر کہا بلایا گیا ہے یا کہا گیا ہے in john's gospel jesus is called the lamb of god who takes away the sin of the world اور اس لئے جہاں کی انجیل کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہو ہے اور وہ دیکھو خدا کا برا جو جہاں کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے but he's also the lion the lion king لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بائبل مقدس اور مکاشا کی کتابی کیا بتاتی ہے کہ وہ شیر ببر ہے وہ شیر ہے in revelation chapter 5 john weeps because nobody can open this scroll this letter اور پھر ہم پانچ میں باپ کے اندر دیکھتے ہیں کہ یوخنہ یہاں پر ہمیں روتا ہوئے نظر آتا ہے کیونکہ کوئی بھی اس خط کو اس مور کو اس خط کو نہیں کھول سکتا کیونکہ اس کے اوپر مور لگی ہے اور اس مور کو کوئی بھی نہیں کھول سکتا مسیح یسو کے بغیر but the angel says don't weep because the lion of judah has overcome amen لیکن فرشتہ یوخنہ سے کیا کہتا ہے کہ مت رو یوخدہ کا شیر ببر وہ قوت اور طاقت رکھتا ہے کہ وہ اس مور کو کھول دے اور تمہارے لیے اس کو کھول کے رکھتے so john looks to see this strong lion of judah اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یوخنہ وہ بتاتا ہے کہ میں اس شیر ببر کو دیکھتا ہوں جو کہ اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ وہ کھڑا ہوا ہے but when he looks he sees a lamb who's been killed لیکن وہ جب دیکھتا ہے اس کی طرف تو اس کا نظر آتا ہے کہ وہ بڑا جس کو قربان کر دیا گیا جس کو مصوب کر دیا گیا and the lamb is on the throne اور جون سا جو بڑا ہے وہ اپنے تکت کے اوپر ہے and that's the lord jesus he's full of power like a lion اور اس لیے میرا اور آپ کا یسو وہ شیر ببر کی طرح مکمل اپنے اکتیار اور قوت اور طاقت کے اندر ہے but he's humble like a lamb amen لیکن میرا اور آپ کا یسو وہ بڑے کی طرح وہ بہت ہی آجت انکسار اور خلیم ہے i think jesus wants us to be bold like lions amen میں سوتا ہوں کہ خدا ہم سے یہ ہی چاہتا ہے مسیح ہم سے یہ ہی چاہتا ہے کہ ہم شیر کی طرح دلیر ہو جائیں but humble and gentle like lambs لیکن بھرے کی طرح بیر کی طرح ہم بہت ہی زیادہ آجت انکسار اور خلیم ہو جائیں because christ is in us the hope of glory amen کیونکہ مسیح یسو ہمارے اندر ہے جو کہ جلال کی امید ہے ہمارے پاس an easy way to understand the book of revelation is in three parts اور اگر آپ مکاشو کی کتاب وہ آسان طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ تین حصوں سے آپ آسانی کے ساتھ مکاشو کی کتاب کو سیکھ سکتے ہیں it's seeing the lord jesus taking his place on the throne اور پہلی پہلا حصہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسو تک کے اوپر اپنی جگہ کو لیتے ہیں in chapters 1 to 5 he takes his place on the throne in heaven دیکھیں ذرا جیسے لکھا ہوا ہے پہلے اگر ذرا دیکھیں ذرا اس کی تقسیم دیکھیں ذرا پہلے باب سے لے کر پانچ میں باب تک ہم دیکھتے ہیں کہ یسو مسیح اسمان پر اپنے تک کے اوپر ہمیں نظر آتے ہیں پہلے باب سے لے کر پانچ میں باب تک in chapter 6 to 20 he takes his throne on the earth اور دیکھیں پھر اور پھر چھٹے باب سے بیس میں باب میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسو مسیح اپنے تک کو زمین کے اوپر لے کر آتے ہیں اور زمین پر یسو مسیح کے تک کو ہم دیکھتے ہیں چھٹے باب سے لے کر بیس میں باب تک and in chapter 21 to 22 he takes his throne in the new creation اور ہم دیکھنا ہے کہ 21 to 22 باب کے اندر مسیح یسو نئی تحلیق کے اندر نئے اسمان اور نئی زمین کے اندر اپنے اس تک کو لے کر اور لے کر جاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں in chapter 5 john says i saw a lamb اور یہ yes looking as if it had been slain standing at the center of the throne encircled by four living creatures and elders اور دیکھیں کیا لکھا ہوئے ہمیں سوڈ پڑھیں گے یہاں پر کیا لکھا ہے اور can you please tell me the verse so that i can read it oh it's chapter 5 i'll have to just check the verse sure sure gives you time to get your breath yes okay so is it there oh yes i think it's verse number 13 and 13 and 14 okay پھر میں نے اسمان اور زمین اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب محلوقات کو یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہیں یہ کہتے سنا کہ جو تک پر بیٹھا ہے اس کی اور برہ کی خمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت عبدالعباد نے اور چاروں جانداروں نے آمین کہا اور بزرگوں نے گر کر سجدا کیا ایمین ایمین in chapter 19 we see christ as the ultimate conqueror اور ہم دیکھتے ہیں انیس میں باپ کے اندر کے میرا اور آپ کا یسو مسیح وہ فاتح ہے اور آہر میں فتح اس کی ہے اور وہ فتح مند ہے اور وہی فتح پائے گا اور گلبہ پائے گا that's chapter 19 verse 16 اور یہ انیس میں باپ کی سولمی آیت لکھا ہے اور اس کی پشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے بادشاہوں کا بادشاہ اور خدا اندوں کا خدا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بایس میں باپ کی تیر سی آیت سے لے کر پانچویں آیت تک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس نئی تہلی کے اندر اپنے تک پر بیٹھا ہوا ہے وہ جو اس نے نیا شہر آباد کیا ہے there'll be no more cares but the throne of God and of the Lamb shall be in it and His servants shall serve Him they shall see His face can you please tell me the verse chapter 22 verses 3 to 5 yes اور لکھا ہوا ہے اور پھر لانت نہ ہوگی اور خدا اور بڑے کا تک اس شہر میں ہوگا اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے اور وہ اس کا مو دیکھیں گے اور اس کا نام ان کے ماتوں پر لکھا ہوا ہوگا اور پھر رات نہ ہوگی اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے کیونکہ خداوندھودا ان کو روشن کرے گا اور وہ عبدالعباد بادشاہی کریں گے Praise the Lord Amen Amen In Revelation chapter 1 verse 19 it divides the book into three parts اور اس لئے ہم دیکھیں کہ پہلا باپ 19 آیت داریک اکت اس کو تین حصوں کے اندر تقسیم کرتی ہے اس کتاب کو Write the things which you've seen the things which are and the things which will take place یہ بڑی گور طلب بات ہے یہ بڑی شاندار بات ہے جو کیت بتا رہے ہیں 19 آیت میں درہ دیکھیں کیسے یہ آیت تقسیم کرتی ہے پوری کتاب کو پس جو باتیں تم نے دیکھیں اور جو ہیں اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں ان سب کو لکھ لے تین باتیں جو باتیں ہیں جو تُو نے دیکھی یعنی جو باتیں تُو نے دیکھی ہیں جو باتیں ہیں اور جو اس کے بعد ہوں گی ان تینوں باتوں کو لکھ لے اور تینوں باتیں اس کے اندر مندرج ہیں تحریر ہیں ایمین اور ایک اور طرح سے ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں اس کتاب کو کہ پہلے باپ سے لے کر پانچے باپ تک فضل کے تعلق سے بات کی گئی ہے چپٹر سکس تا نائنٹین گورنمنٹ اور چھٹے باپ سے لے کر انیس میں باپ تک سلطنت کے تعلق سے بات کی گئی ہے اور بیس میں باپ سے لے کر بائیس میں باپ تک وہ جلال کے تعلق سے بات کی گئی ہے کین ای ریپیٹ ان ارودو وان سکین اوکے تین تین ہیسوں نے تقسیم کیا گیا ہے فضل پہلے باپ سے لے کر پانچے باپ تک چپٹر وان تو فائف گریس چپٹر سکس تا نائنٹین گورنمنٹ سول میں باپ سے لے کر انیس میں باپ تک سلطنت یا حکومت اور بیس میں باپ سے لے کر بائیس میں باپ تک جلال کے اوپر وہ بات کی گئی ہے میں اگاست اور احتتام جو اس کتاب کہے اس کے اوپر بات کروں گا کچھ بائیبلی جو ساتزہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہنا ہے کہ دو بائیبل کے ایسے خیصے ہیں جس سے شیطان کو ابلیش کو بہت زیادہ نفرت ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلا جو پدائش کے اندر پہلا باپ ہے پدائش تیسرے باپ کے اندر جو تحلیق کا ذکر ہے وہ اس کو پسند نہیں کیونکہ اس کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے کہ شیطان جھوٹا ہے اور وہ چور ہے ڈاکو ہے اور ایک تھوٹا ہے اور ہے اور اسی ترہ اس کی ضرور مکاشرہ کی کتاب کا vào بیسوں باپ اس کو نہیں پسند وجہ کیا ہے کیونکہ اس کے اندر اس کا انجام بتایا گیا ہے اس کے ساتھ جو بڑھتا ہوگا جو سلوک ہوگا اس کے تعلق سے بتایا گیا ہے اس لئے پدائش تیسرا باپ اور پدائش مکاشرہ بیسوں باپ یہ دو بائبل کے ایسے ہیسے ہیں جس سے شیطان کو بہت زیادہ نفرت ہے اگر ہم اس سب کچھ کو اکٹھا کریں تو میں اس کا خلاصہ اس طرح بیان کرنا چاہوں گا اگر ہمارے پاس مکاشرہ کی کتاب نہ ہو تو پھر بائبل مقدس وہ مکمل نہیں ہوتی پھر ہم یہ سوچیں گے یہ پریشان رہیں گے خران رہیں گے کہ آہر میں کیا ہوگا ہم کدھر جائیں گے ہمارا مستقبل مسیح کے اندر کیا ہے لیکن ہمیں کہانی کا احتتام پتا ہے کہ ہماری مسیحی کہانی کا احتتام کیا ہے اور ہماری مسیحی کہانی کا احتتام یہ ہے کہ مسیح یسو وہ ہر ایک چیز کے اوپر فاتے ہے اور وہ ہی فتح پائے گا اس دنیا کے اندر شاہد ہمیں نہیں پتا چلتا کہ پس منظر کے اندر وہ کیا چال رہا ہے پسے پردہ چاہ چل رہا ہے اور لیکن دیکھیں مکاشر کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ روحانی طاقتیں اور روحانی کورتیں جو کہ کام کاری ہیں اس دنیا کے اندر کام کاری ہیں یہ پسے پردہ کام ہو رہا ہے جس کا شاید ہمیں اس دنیا کے اندر ہمیں پتا نہیں چلتا it reveals the work of staten which people don't recognize اور یہی در حقیقت مکاشر کی کتاب شیطان اور ابلیس کے کاموں کو ہمارے اوپر نمائیا کرتی ہے کہ ابلیس شیطان اس کی چلتیاں مکاریاں اور اس کے کام کے ہیں جو وہ کر رہا ہے it shows that the lamb of god is fighting against the dragon amen اور یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کا بڑا یسو مسیح ہمارے لئے جنگ کر رہا ہے اور ہمارے لئے وہ خود اس جنگ میں آگے آگے ہے god's plan is to completely destroy the devil's kingdom amen اور خدا کا منصوبہ یہ ہے خدا کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر ابلیس کی شیطان کی سلطنت کو حکم کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنی سلطنت کو اپنے لوگوں کے پر قائم کرے گا amen اور اس سے لئے تو میرا اور آپ کا مسیح وہ سلیب کے اوپر مسلوب ہوا اور وہ قبر میں سے جی اٹھا تاکہ اس کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے میں اور آپ خدا پائیں amen everything is moving towards the new heaven and the new earth and new creation یہ اتنی شاندار بات ہے اتنی شادمانی کی بات ہے کہ ہر چیز ہرے قدم جو آپ بڑھا رہے ہیں وہ نئے اسمان اور نئی زمین کی طرف آپ بڑھتے چلے جا رہے ہیں all that went wrong in the garden of Eden is turned around in the book of revelation اور جو کچھ باگے ادن کے اندر گلٹ ہوا جو کچھ بھی ہوا مکاشا کی کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سب کچھ کو خدا بدل کے رکھ دے گا اور وہ ساری پرانی زمین اور اسمان جاتا رہے گا اور وہ ہمیں نئی زمین اور نئے اسمان کے اندر داہل کرے گا sin came into human life at the garden of Eden ہم دیکھنا ہے کہ گناہ انسانی فطرت کے اندر یا انسان کے اندر باغے ادن کے اندر داہل ہوا لیکن ہمیں بائیبل مقدس ایک نئے باغ کے تعلق سے بتاتی ہے اور وہ باغ کیا ہے نیا شہر جس کے اندر وہ ہمیں داہل کرے گا اور اس کے اندر زندگی کا درکت ہوگا اور زندگی کے پانی کے ندیاں ہوں گی جو کہ ہمیں ہمیشہ عبدالعباد اس کے ساتھ زندہ رکھیں گی اور سارے زمانوں کی سب سے خوبصورت پیاری محبت کی کہانی یہ ہے کہ مسیح یسو نے ہمارے ساتھ محبت کیا ہے خدا نے ہمارے ساتھ محبت کیا ہے اور اپنے بیٹے یسو کو ہمارے لئے مسلوک کر دیا اور ہم دیکھنا ہے کہ اس کہانی کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سب کچھ کا اعتطام ایک خوبصورت از زواج جی وہ جشن کے ساتھ ہوگا اور اس زواج کے اندر وہ کلیسیا جو دولن ہے وہ اپنے دولہ مسیح یسو کے ساتھ بند جائے گی اور سارے نشانات اور جونسی تصاویریں ہیں وہ در حقیقت ہمیں رخانی باتیں بتاتی ہیں جو کہ ہمیں بڑائی اور اچھائی کے تعلق سے ہمیں وضاحت کتی یا تفصیلات دیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بڑا وہ ساری اس جونسی شیطانوی تصویریں ہیں یا شیطانی قوتیں ہیں ان کو تباہ کر دے گا حتم کر دے گا برباد کر دے گا اور ملٹا دے گا اور جو کچھ نبیوں کے وسیلہ سے کہا گیا وہ سب کچھ پورا ہوگا اور ضلور احتیام آئے گا اور ہم عبدیت کے اندر عبدیت کی شادمانی کے اندر اس کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں گے جو کہ کبھی خیتم نہیں ہوگی بلکہ عبدی زندگی ہوگی اور میں وہاں پر ہوں گا اور میں آپ کو بھی وہاں پر دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم مل کر اس عبدی زندگی کے اندر نئے شہر کے اندر زندگی گزاریں اور میرا ایک بڑا پادری وہ ہمیں کمیشہ یہ کہتا کہ جب بھی آپ بیبل مقدس کو پڑھتے ہیں شروع سے نہیں آر سے بیبل مقدس کو پڑھنا شروع کرو اور کیونکہ ہمیں پتہ چال جائے گا یہ بڑی زبردست کہانی بات ہے کہ یہ بیبل مقدس کے اندر یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کے اندر ہمیں پہلے ہی احتیام پتا ہے کہ ہمارا کتنا شاندار احتیام ہونا ہے کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر ہمارے اندر بسا ہوا ہے اور پلوس حصول کیا کہتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ مسیح کے ساتھ اسمانی مقاموں کے اوپر اس کے تک پر اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ملاقی کی کتاب اس کے چوتے باقی آرہی آیت ہے وہ ایک خبرداری اور ایک لانت کے اوپر اس کا احتیام ہوتا ہے but the last verse of revelation the last verse to the new testament ends with a blessing ایمین لیکن آری آئے جونس یہ وہ ایک برکت کے ساتھ ہے brother keith can i read this last verse from ملاقی yes and then i will read the last verse from revelation اور دیکھیں ذرا ملاقی کے کتاب کے اندر جو بڑی زبردست بات خدا کے آدم نے کی ہے چھتھے باپ کی چھٹی آیت جو کہ پرانے آیت نامہ کی آری آیت بنتی ہے اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا دل باپ کی طرف مائل کرے گا مبادہ میں اوارہ زمین کو ملون کروں یہ کہ میرے پاس translation is a lot of different ہے میں آئی پیٹ میں ہیں اور اس کے بعد دیکھیں گے ہم مکاشوہ 22 باپ اور اس کی آری آیت they can read it which one ملاقی 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 chapter 4 chapter 4 verse 6 okay ہم اس کو دوبارہ سے پڑھیں گے اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا دل باپ کی طرف مائل کرے گا مبادہ میں اوار ناور زمین کو ملون کروں اور اس کے بعد دیکھیں مکاشوہ کی کتاب کی آری آئیت خدا ہون جیسو مصیب کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے آمین امین and then revelation 22 verse 21 says the grace of our lord jesus christ be with you all amen 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 دیکھیں مکاشوہ کی کتاب کے اندر کیا لیکن ہویا خدا ہون جیسو مصیب کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے آمین i'm glad it ends with grace i'm خدا ہون کی شکہ گزاری کرتے ہیں کہ آری مقلام مقدس کی آری جو آیت ہے وہ فضل کے ساتھ اس کا احتتام ہوتا ہے grace for everyone who will receive it فضل ہر اس کے لیے جو اس کو اپنی زنگی میں بطور نجات دندہ قبول کرتا اور اس کے مطرسوں میں شامل ہوتا ہے living water for everyone who will come and drink زنگی کا پانی وہ اس کے لیے ہر ایک کے لیے جو اس میں سے پینا چاہتا اور اس کو اپنی زنگی میں لینا چاہتا ہے oh the tree of life for everyone who will come to give us wonderful wonderful book یہ بڑی شاندار کتاب ہے یہ بڑی زبردست کتاب ہے just let me tell you these some of the names of the lord jesus in the book of revelation اور میں یسو مسی کے تعلق سے جو کچھ ناموں کا ذکر یسو مسی کے لیے کچھ ناموں کا ذکر کیا گیا مکاشرہ کی کتاب ان کے تعلق سے میں ذکر کروں گا in chapter 1 پہلے باپ میں he's called jesus christ اس کو یسو مسی کہا گیا ہے he's called the faithful witness اور اس کو وفادار گوا کے طور پر کہا گیا ہے in verse 5 he's called the first born from the dead اور پھر پانچویں آیت کے اندر اس کو مردوں میں سے جی اٹنے والوں میں پلوٹا کہا گیا ہے in verse 5 he's also called the prince of the kings of the earth اور پھر پانچویں آیت میں ہی اس کو کہا گیا ہے کہ دنیا کے بادشاہوں پر حکیم in chapter 1 verse 8 to 13 he's called the alpha and omega اور آٹھ میں آئے سے لے کر تیر میں آئے تک پہلے باپ کی آٹھ میں آئے سے لے کر تیر میں آئے تک اس کو alpha اور omega یعنی اول اور آہر کہا گیا ہے that means the first and the last جس کا مطلب ہے ابتدا اور انتہا اول اور آہر in verse 13 he's called the son of man اور تیرہویں آیت کے اندر ہی اس کو ابن آدم کہا گیا ہے in verse 13 and verse 18 he's called he that lives and was dead اور تیرہویں اور چودہیں آیت میں لکھا گیا ہے کہ وہ جو مر گیا تھا وہ جی اٹھا ہے in chapter 2 دوسرے باپ میں in verse 1 it says he who holds the seven stars اور لکھا ہوا ہے وہ جو ساتوں ستاروں کو تھامے ہوا ہے پکڑے ہوا ہے اور یہ جو سات ستارے ہیں یہ در حقیقت سات کلیسیوں کے تعلق سے بتایا گیا ہے اور پھر وہ لکھا گیا ہے کہ وہ جو سونے کے ساتوں چراغدانوں میں چلتا پھرتا ہے اور پھر بارمی آیت کے اندر وہ جو دو داری تیز تلوار سے بھی زیادہ وہ زیادہ قوت اور طاقت رکھتا ہے اور اٹھارمی آیت میں اس کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے in verse 23 he's called he who searches the hearts اور پھر دوسرے باب کی تیز تلوار آیت میں آگیا ہے وہ جو دلوں کا جانچنے والا ہے in verse in chapter 3 verse 1 he's called he who has the seven spirits of God تیسرے باب کی پہلی آیت میں لکھا گیا ہے کہ وہ جو خدا کی ساتر روحیں اس کے اوپر ہیں in chapter 3 verse 1 it says he who has the seven stars اور پھر تیسرے باب کی پہلی آیت کے اندر ایک آیا گیا ہے وہ جس کے پاس سات ستارے ہیں there's seven he that is holy and true اور وہ ساتھویں آیت میں کیا لکھا ہے کہ وہ جو خدوس اور برحق ہے in verse 7 he who has the key of david اور پھر ساتھویں آیت میں لکھا ہے وہ جس کے پاس دعوت کی کنجی ہے in verse 7 again he who opens and nobody shuts اور پھر ساتھویں آیت میں لکھا ہے وہ جو کھولتا اور اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا he who shuts and nobody opens اور وہ جو بند کرتا اور کوئی اس کو کھول نہیں سکتا in verse 14 he's called the amen اور چودمی آیت کے اندر اس کو اس کو آمین کہا گیا ہے in verse 14 he's a faithful and true witness اور پھر چودمی آیت کے اندر ہی اس کو سچا اور برحق بوا کہا گیا ہے he's called in verse 14 the beginning of the creation of god اور پھر چودمی آیت میں اس کے تعلق سے کہا گیا ہے وہ جو خدا کی تحلیق کا خدا کی حلقت کا مبادہ ہے in chapter 4 he's called the lord اور چوتھے باب کے اندر اس کو خدا کہا گیا ہے in chapter 5 verse 5 he's called the lion of the tribe of judah اور پانچ میں باب کی پانچ میں آیت میں اس کو یہودہ کے قبیلے کا بھبڑ کہا گیا ہے he's called the root of david اور پھر اس کو in verse number in verse 5 and verse 9 okay in verse 1 اور نونی آیت کے اندر اس کو what did you call the root of david okay اور اس کو دعوت کی جر کہا گیا ہے in verse 5 verse 6 and 7 he's called the lamb who had been slain اور چھٹی اور ساتھویں آیت میں اس کے بارے میں کہا گیا ہے وہ بھڑا جس کو زبا کیا گیا in verse chapter 5 8 and 9 he's called the lamb اور پانچ میں باب کی آٹھویں اور نونی آیت میں اس کو بھڑا کہا گیا ہے in chapter 17 verse 14 اور ساتھویں باب کی چودھویں آیت میں he's called lord of lords and king of kings اس کو خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ کہا گیا ہے in chapter 19 verse 11 انیس میں باب کی گیارمی آیت میں he's called faithful and true اس کو سچا اور بڑھا کہا گیا ہے he's called in chapter 19 verse 11 the rider on the white horse اور پیر نونیس میں باب کی گیارمی آیت میں لکھا ہے کہ وہ جو سفید گوڑے کے اوپر سوار ہے in chapter 19 verses 13 to 16 he's called the word of god اور انیس میں باب کی تیرمی آیت سے لکھا سولمی آیت تک اس کو خدا کا کلام کہا گیا ہے in chapter 20 verse 4 he's called christ the anointed one christ اور بیس میں باب کی چوتھی آیت میں اس کو مسیح جو کہ مسا شدہ ہے مسا کیا ہوا ہے اس طرح اس کو کہا گیا ہے in chapter 22 verse 6 بایس میں باب کی چھتی آیت کے اندر he's called the lord god of the holy prophets اور پھر بایس میں باب کی چھتی آیت میں میں لکھا ہے وہ جو بڑخط ہے اور خدا نے جو نبیوں کی روحوں کا خدا ہے اپنے فریسٹر کو اس لیے بھیجا کے اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائیں جن کا جلد ہونا ضرور ہے verse 13 is called the beginning and the end اور بائیس میں باب کی تیرمی آیت میں لکھا ہے کہ وہ alpha اور omega ہے وہ ابتدا اور انتہا ہے in verse 16 the last one is called the bright and morning star اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بائیس میں باب کی سولمی آیت کے اندر اس کو کیا کیا کہا ہے کہ وہ دعوت کی اصلو نسل اور صوبہ کا چمکتا ہوا ستارہ ہے صوبہ کا چمکتا ہوا ستارہ isn't our saviour wonderful کیا غمارہ نجاد ایندہ ورہ عظیم نہیں ہے کتنا جلالی خدا ہے I just want to praise him and thank him for all that he is میں اس کی تمجیت اور ستائش رہنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ بلا خدا ہے عظیم خدا ہے Thank God for this wonderful book ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں اس جلالی کلام کے لیے جو اس نے ہمیں دیا ہے Keep reading it and God will show you wonderful truths from the book بڑا مئربانی ان کو پڑھتے جائیں اور مسلسل ان کو پڑھیں اور خدا اپنے کلام کہ وہ سلح سے آپ کو بہت سی سچائیوں سے ہم کنارہ کرے گا اور آپ کو وضع کرے گا Let me just pray I am میں آپ کے لیے دعا کروں گا We thank you Father Thank you for giving us the Bible We praise you and bless you Father Thank you for sending Jesus Thank you for sending your Holy Spirit Just make us the people you want us to be Lord Teach us more and more we pray We thank you in Jesus name Amen 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 Praise the Lord Praise the Lord Thank you Praise the Lord Praise the Lord Keith I just want to say you know that it was so powerful when you were sharing you know it was like that you are taking us there you know that we are we are entering in the kingdom of God I feel I'm carried into it myself Amen Amen I say that the God has said today it was like we are not in Christmas we are not we are going to in the God's talk to us اچھنا زیادہ پور جوش اور پور مسارت موقع ہمارے لی ہے ایمین it's so wonderful the bible yes keith was really showing us the movie ایمین کیت واقعی ہمیں اسے دکھا رہے تھے جیسے موضی ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ زبردست بابرکت ہی ہمارے لیے ایمین thank you jesus it was beautiful yes یہ بہت ہی خوبصورت تھا خدا اندل اپنے خادم کو برکت دے you know if we watch a movie and we don't know how it's going to end it's really terrible آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم کوئی کوئی مووی دیکھیں کوئی فلم دیکھیں اور اس کا اعتطام نہ ہو تو وہ بڑی ہی ناپسندیدہ مووی ہوتی ہے فلم ہوتی ہے کیونکہ اس کا اعتطام اہر کوئی نہیں ہے we have a beautiful end ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بہترین خوبصورت پور امید اعتطام موجود ہے اور اس کی امید ہے and endless hope rather than hopeless end amen 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 یار رکھیں بڑی خوبصورت بات ہمارے پاس ختم ہونے والی امید ہے ہمارے پاس نا امیدی نہیں ہے because we know the one who is alpha and omega as we know that in greek language the first letter alphabet is alpha and the last one is omega yes yes اور اگر آپ ینانی کے خروف تخجی کو جانتے ہیں تو اس کا پہلا حرف ہے alpha اور آہر والا حرف ہے خروف ہے امیگا alpha شروع ہے امیگا آہر ہے he is the beginning he is the end amen وہ اگاظ ہے وہ احتطام ہے in the bible we find beginning and the end اور بائبل مقدس میں ہمیں آگاز بھی ملتا ہے احتطام بھی ملتا ہے and the bible itself it's so organized so systematically اور ہم خداون کے شکہ گزار ہیں کہ بائبل خود میں اتنی زیادہ ترتیب میں ہے اور اتنی زیادہ نظام کے اندر جڑی ہوئی کتاب ہے that what we lost in genesis we gain in revelation amen اور اتنی زیادہ یہ خدا کا کلام وہ اتنا زیادہ ترتیب کے اندر ہے کہ جو کچھ ہم پدائش کی کتاب کے اندر ہم سے چھٹ گیا ہے وہ سب کچھ ہم کاشوا کی کتاب کے اندر پاتے ہیں paradise lost paradise gain ہم دیکھتے ہیں کہ پدائش کی کتاب کے اندر ہمارے سے جو خدا کی بادشاہی تھی وہ جاتی رہی اور ہم دیکھتے ہیں کہ مکاشوا کی کتاب ہمیں امید دیتی ہے کہ خدا کی بادشاہی کے اندر ہم دا حل ہوں گے we have a hope ہمارے پاس امید ہے we have beautiful land ہمارا خوبصورت احتتام ہے کیونکہ ہم اس کو جانتے ہیں جو ہمارے مستقبل کو اپنے خات میں لیے ہوئے ہیں thank you so very much کیت for teaching us this beautiful book کیت ہم آپ کے بہت زب شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنی خوبصورت طریقہ سے اس کتاب کو ہمیں پڑایا اور سکھایا you made difficult things so simple and to over understanding آپ نے ہماری سمجھ کے مطابق مشکل چیزوں کو آسان کر کے ہمیں بتایا اور سکھایا ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں why don't we give a big hand to کیت پڑا ہے میربانی سارے اپنے مائک کھولے اور ہم زوردار تعلیہ بجائیں گے کیت کے لیے انہوں نے اتنی زبردست طریقہ سے ہمیں پوری بائبل کا مخالیہ ہوگی thank you Jesus look at that they have started a party even ڈیو ڈیو سو ڈیو ڈیو ہمارے لیاری دن ہے اور اس سال کا اور آج ہماری سیلیبریشنز بھی ہیں سو آپ اون کر سکتے ہیں بھائی ترسیم اپنے گھر کے اندر ہیں بھائی ترسیم اگر آپ کیک نہیں لے کر آئے کپکک لائے سکتے تھے آپ آپ کپکک کھاڑ سکتے ہیں بھائی سر ساری میں گھر اپنی آفیس میں ہوں سکتے ہیں بھائی ترسیم ہماری نائس ہماری نائس خدا اللہ آپ کا بھٹکہ دے پاس جائرال کے گراہ وان کرنا چاہتے ہیں تو کالیں سن رہے ہیں آپ بٹی جو آرے ہیں ہے 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 اب ہرا ہمیں چیز ہیں چیز ساہی پوریابی ہماری خبریں ساری ایسی لیتے ہوئی 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 موسیقی 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 پر ہمی جائے مجھے تیز ہے یاد دیکھا تیز ہے بہت بلکل بھی تیز ہے آئے پتی پتی بہا چب بٹی کے چیرے میں سمائل دیکھو سمائل دیکھو بلیش کہنے ذہا یہ تو اس کا کمال ہے اس کی کمال ہے اس کا کمال ہے اس کو بھی لازہ موسیقی 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 امام دی ایک ان میں نیچے جا رہا ہوں کی کہیں گے سر چارل صاحب چھوٹی سی پیٹ کریں گے امام دی ایک ان میں نیچے جا رہا ہوں کی کہیں گے سر چیئے جا رہا امامLucاتے والمیک ہیں look at that let's have a word of prayer yes Heavenly Father we thank you for all the blessing you have given us thank you for this the greatest gift of all Jesus Christ out of your love we got this great gift and thank you for all the spiritual blessing you have given through Jesus Christ as we celebrate the birth of Jesus Christ and rejoice what you have done in our lives we rejoice and we know that we have a wonderful future because our sins are forgiven because we have Emmanuel God with us we pronounce your blessing upon each and every one of us Lord we pronounce your blessing upon all the churches and the Christian in Pakistan we pray that the prince of peace will reign and rule over their lives Amen I pray this prayer in the name of the Father Son and the Holy Spirit دعا باپ دعا بےٹر دعول دعا اس کے نام میں مانگتے ہیں آمین 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 آجا جارا بادی صاحب کٹیں آجا 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 بادی صاحب کٹیں آجا کٹیں آجا کٹیں آجای ڈاکٹ دعاوی پاسکار کیت آجا کٹس آجا کٹیں آورا آجا کٹیں آمین 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 پاسکار کی طرف سے سرکیت کیلی کو لڈک شاہز کو بائش شاکیت گل کو ہرسٹر جیرر کو اور لاہور کیمپس اور جتنے بھی ہمارے ساتھ کلاس میں آن لائن ہے ان سب کو فیصلہ بات کی طرف سے بہت زیادہ نمبر فیصلہ بات کی طرف سے بяхے کلاس versucht سے بات کی دنیاٹلی بات کی طرف سے بات کی طرف سے زیادہ بات کی طرف سے بات کی صورت میں ہمارے سن جاند히 ہے پسٹر ندین، ارشن اور پبا سر با سر باہاتu اور پسٹر جاندی ہے وہ پسٹر جاندی ہے جاری قلیام جمعاہ نمکنی اچھنا جب اچھنا جاری دنگی اور اچھنا جمعہ چھنا جب اچھنا جنگی دنگی بشاقہ بنانجلا ان کو پبا سر باہاتu کیمپس کی طرف سے ایمین 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 اسیم تو ہماری آری کلاس ہے آپ اس کے بعد سیلیبریشن کر سکتے ہیں آپ کو میں بتاتا چلیوں کہ دفریق کو ہماری دوبارہ سے کلاسز کا اگاث ہو رہا ہے جس کے اندر چھے بجے سے لے کر ساڑھے ساتھ بجے تک ہماری فرسٹیر کی جو نیو سٹوڈنٹس آریاں ان کی کلاس ہوگی اور ساڑھے ساتھ سے لے کر ساڑھے آتھ بجے تاک ہمارے جو سیکنڈ ڈیئر کے سٹوڈنٹس ہیں ان کی کلاس ہوگی بڑھائے میربانی جو فرسٹ ڈیئر کے اندر آنا چاہتے ہیں وہ ضرور اپنے آپ کو جلدی سے جلدی ریجسٹر کریں پانسا ساتھ ریجسٹریشن فیس ہے اپنے پراؤسپیکٹرس لیں پادی صاحب سے پاسٹر ندیم جن سے پاسٹر جاریٹ شین سے لیں اگر آپ کی رسائی اندرک نہیں ہے تو میرے سے رافتہ کریں اور تاکہ ہم آپ کو پراؤسپیکٹرس منچائیں تاکہ بہت سے نیو جو سٹوڈنٹس ہیں وہ نئی گلاس کے اندر ریجسٹرٹ ہو سکیں وہ سٹوڈنٹ جو سیکنڈ ڈیئر کے اندر جانا چاہتے ہیں برائی میربانی ابھی کچھ سٹوڈنٹس کے نام آئے ہیں وہ آپ کو ریجسٹرٹ کریں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ سیکنڈ ڈیئر کے اندر ہمارے پاس کتنے سٹوڈنٹس ہیں دوارہ آپ کو بتاتا چلے جاؤں کہ دس جنوری کو ہمارے سو آر کے دن دوارہ سے گلوبل مشن بائبل انسٹیٹوٹ کی جو دو ہزار بائیس کی کلاسیز ہیں اس کا آگاہ سوڈا انجائے پہنے this is your time اور سیلیبریشن کریں thank you do you want to say something kit no just merry christmas to everybody yes merry christmas to all of you and happy new year and happy new year amen amen جلدی کے ساتھ کیونکہ یہ ہمارا آری دن ہے کیت کیلی کے ساتھ اور انہوں نے اپنی جو انسی ٹیچنگز ہے اس کو حتم کر دیا ہے اور ہم شکہ گزار ہیں کہ انہوں نے مکمل بائبل کا اول ٹیسٹومنٹ اور نیو ٹیسٹومنٹ کا صدق رہے ہیں سو جلدی کے ساتھ ہم دو ٹیسٹومنیز ایدھر سلیں گے اگر آپ صرف کیت کیلی کے تعلق سے کچھ کہنا چاہتے ہیں اور دو فیصلہ بات سلیں گے اور انڈویجن ہمارے پاس دو ہیں اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں بڑے امتصار کے ساتھ بڑا چھوٹا چھوٹا سا ہم کہیں گے جلدی سے جی پہلے ہم لہور سے لے لیتے ہیں کیونکہ آج ہم لہور میں ہیں تو پہلے لہور سے لے لیتے ہیں اور پھر ہم فیصلہ بات سے آپ سب کو اسلام اور پاسٹر کیٹ کے لیت کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ سکھایا خدا کے کلام کے بارے میں اور بڑا ہی ڈیپ نالیج ہمیں دی ہے جو کہ ہم نے پہلے تو نہیں سکھا تھا لیکن جو کو سکھا ہے عربی چونے سکھا، فکر ہم نے پہولے تو عوam یک کسی اس کا ت swallowed دیکھڑیا دینآ دینآ ہم نے دینآ ًا انہیừ回س7 ڍیوکạو جیک کبی رکھلی ہم نے پہちらاب کوitte ان جائے ڈیوکсте ڈیوک 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 کو ڈیوک جم کیوں شہر شہر خود شہر شہر ہمارے سال کے لیے جو خدا نے ہماری زندگی بخش دی لیکن یہ ہماری زندگی میں بہت شروع سے لیکن آخر تک جو کچھ بھی ہم نے سکھا ہے خدا کے فضل سے یہ ابھی تک ہم نے لکھ بھی لیا ہوگا ہے اور اس سے اپنی زندگی میں اپناتے لیں گے اور جب تک خدا کا کلام ہوگا ہم اس تک جہاں تک ہو سکے گا ہم خدا کی کلام کو پھیلائیں گے اور یہ اس کے لیے کوئش ہوگی کہ آپ ہمیں دعا میں یاد رکھئے گا شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی پادی صاحب جلدی کریں ساباب سے پادی صاحب مائے کون کریں مائے کون کریں دو سٹوڈنٹس کو آگے بھیجیں اگر بہت شکریہ بہت شکریہ اگر بین اینجلو یا بھائی ترسین کچھ کہنا چاہتے ہیں جلدی جلدی آپ کیا لیں سب سے پہلے تو میں کیل کیلی کے اس لانگ پیرئید میں جو انہوں نے بڑی مستند تلیم ہمیں پرام کی ہے سب پاول آئی رہی تکیو بڑاکیو اور اس تعلیم کے دران بہت سارے تعلق علموں نے نہ صرف نجات کا تجربہ حصل کیا ہے بلکہ بائبل مقدس سے گھری واقفیت ہم کی ہماری کی we have realized that many of the students they got the born again experience and they have a great attraction with the world of god and they are now associated with the world of god and for all that and for all that this is a humble request to dr charles and as well to brother Keith Kelly that if possible in the future please take some classes for our second year class and please give us your precious time for our second year class as well اور اس لانگ پیریڈ میں کیت کیلی سے ایسا ہمارا پیار جہا ہونس بن گیا کیسے لگ رہا کہ ہم ایک فیمیلی کے مہمبر ہیں and it was a long period and we have spent a long period together so you know god has dwelt a great love between us that we feel that we are the family and we really have feelings for you that we are the people of one family اور ہماری یہ دعا ہے کہ سرکیت کہلی کو خدا اور عمر کی درازی دے اور ہمارے لیے اسی درہا وہ تلیمی سیشن لیتے رہے thank you very much and you should also pray that once again god make it possible that you come back in global mission model college and teach us again amen i want to i want to tell you and i promise that brother keith kelly is always with us as long as he is alive we are the honor to have such wonderful man of god اور ہم وقت یہ عظیم مرد خدا کی عزت پہت ہے کیونکہ خدا ان کے قادم بڑے زبردست اور بڑے بیش کیمت ہے yes sister especially the letter of john in my whole life i haven't got the teaching the style pastor keith kelly explained very nicely and very i think in a very nice way he taught the teaching about the letter of john and especially the book of revolution he taught me he taught me he taught me اپنے خادم کے وسیلہ سے جو سب سے زیادہ مجھے برکت دیا وہ یوہنہ کا ہتھ ہے اور اس کے وسیلہ سے میں نے بڑی برکت پائیا کبھی بھی مجھے پہلے اس طرح سیکھنے کا موقع نہیں ملا جس طرح خدا ان کے خادم نے اس خاد کو ہمیں پڑھایا اور سکھایا ہے ہمیں بہت زیادہ بردر کیت تو ہمیں بہت زیادہ بردر کیت کے شکر گزارہ ہے ان کی زبردست ساری تیچنگز کے لیے خدا ان کے خادم کی شکر گزارہ ہوں اس سارے بکھ کے لیے اور ساری کوششوں کے لیے جو خدا ان کے خادم نے ہمارے لیے کی ہیں میں شکر ہوں سارے علم کے لیے اور ساری تیچنگ کے لیے جو آپ نے ہمیں دی ہے اور جس سے مدد ملی ہے تاکہ نئی نوجوان قیادت اس کو اوبارا جا سکے اور میں یہ سوتی ہوں کہ آپ کی تعلیمات کے وسیلہ سے میں جو کہ نئی اس نئی قیادت کے اندر شامل ہوں خدا انہیں مجھے آپ کی ساری ٹیچنگز کے اندر اثر کیا ہے اور میں اپنے آپ کو بھرکت 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 بھرا understands پیرا جیمی ہے اپنے آپ کی pozary طریقہ انیسipsیت POP سبب مائلہ زی نگی کے اندر دوبائیہ ہے یا جب چھوڑا ہے میں اس بات پر یقین لکھنے ہوں کہ وہ کبھی بھی میری زنگی سے دست بردار نہیں ہوگا بلکہ کامشوں میرے ساتھ رہے گا مائلہ زیادہ سوال شکریہ میرے نگارہ محمق باتتا ہے پیشنہ و زیر مجھے لینے دیشتے ہیں شکریہ مجھے لینے دیشتے ہیں جیوہاں مجھے لینے دیشتے ہیں اور ہمیں اس لئے آپ کے خلال لیکچر کا بڑا لٹھ اٹھایا ہے اور بڑے مزے کے ساتھ اس کو سنا ہے اور پرسنلی آئی ریالیزہ ہے کہ لرنگ is essential in our own life اور ازاعتی طور پر میں نے اس بات کا جائزہ لیا ہے کہ جو محبت ہے وہ ہماری سندھی کا بڑا ایم جس ہے ہماری آپ کے ساتھ بڑا ملاقات ہوگی جی ترسیم بھائی جی ترسیم بھائی میک ہولے پیس میں آپ سب سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو تیچر ہیں ہمارے کت کیلی ان کا نہایت دل سے شکر گزار ہوں کیونکہ انہوں نے ہمیں تیچنگ میں یہ ثابت کیا ہے کہ وہ نہایت ہی فکر مندی سے ہمارے روحانی باپ کی طرح کام کرتے رہے اور جن چیز ہماری آپ کے ساتھ بہتر طور سے جان سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں جن کو خدا نے زریعہ بنایا کہ ہم خدا کے کلام کو بہتر طور سے جان سکیں I wish you a very Christmas to all of you in advance thank you so much God bless you Amen Amen God bless you Pastor Nadim نے اپنا camera بند کر کھانے کا لیے so God bless you Keith thank you so much for your precious time we love you God bless you thank you we love you too thank you thank you thank you enjoy your cake and fellowship okay sir thank you God bless bye for now good bye okay goodbye